شروع ہو سکتی ہے لیکن پروگرام کا وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا دو بہت چھوٹے کوئیسٹنز ہیں ایک تو آپ کی شخصیت سے متعلق ہے سر ویسٹ میں اور جتنے ترقی آفتہ مالک ہے وہاں پہ یہ ایک رواج ہے کہ ریٹائرڈ لوگ اپنے تجربات قوم کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ کی کوئی آٹو بیوگریفی کوئی اپنے تجربات کا کوئی میرے اوپر بہت اسرار ہے کہ کتاب لکھیں لیکن بہت ساری چیزیں ایسے اگر میں پورا سچ نہ بولوں تو یہ غلط ہوگا وہ تاریخ نہیں بنے گی بہرحال میں اس کے اوپر بہت سوچ رہا ہوں میں نے کچھ ڈکٹیشن بھی دلوائی ہیں اپنی جو میرے تجربات ہیں جس سے گزر کے آئے ہوں میں انشاءاللہ کسی دن وہ سامنے منظر عام پہ آ جائیں گی لیکن یہ کوئی روایت نہیں رہی کہ انٹیلیجنس چیف جو ہیں وہ اپنے تجربات جو ہے قوم کے سامنے رکھتے ہیں سر ایک مخصوص عرصے کے بعد وہ ڈیکلائسی فائی ہو سکتا ہے لیکن ابھی میرا خیال ہے کیونکہ یہ تو سارا سلسلہ میں اس لیے فوکس ہوں کہ جو وہ اس وقت بات شروعی تھی اب تک جاری ہے اچھا سر اور میرا آخری سوال بلکہ میں کہوں گا کہ میری درخواست یہ ہے کہ اس وقت افغانستان میں سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور عرب ممالک میں پاکستان میں جتنے پشتو سپیکنگ ہے وہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کی لیے آپ کے پاس کیا پیام ہے بھئی جو افغانستان اور پاکستان کے لوگ ہیں سارے کے سارے ہمیں بالکل ایک نئے انداز میں سوچنے کی ضرورت ہے یہ ایک ونڈو آف اپرچنٹی ہمیں ملنے لگی ہے ایک بہت بڑا موقع اللہ تعالی ہمیں مجسر کر رہا ہے کہ افغان قوم نے قربانیاں دے کے انہوں نے ہمیشہ ہند کے مسلمانوں کو جس کو اب سارے کے ساؤتھ ایشیا کے مسلمانوں کو انہوں نے ہمیشہ بچایا ہمیں اور جو وہاں مارکہ بپا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جو اس کا فیصلہ ہوتا ہے اس کے اثرات جو ہے پورے سب کانٹینٹ پر مرتب ہو رہے ہیں ابھی ہم نے ساری اس بڑی عظیم فتح کو افغانستان نے بھی اور پاکستان کے لوگوں نے بھی اس کو اب ہینڈل کرنا ہے کس طریقے سے میرا خیال ہے کہ اس کے جندر جو القاعدہ فیکٹر ہے وہ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے میرا انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ جب انہوں نے چیلنج کیا امریکہ کی قوت کو جب اس کے سامنے کوئی سر نہیں اٹھا سکتا تھا تو ان کا انحصار تھا کہ یہ جو دو قومیں زندہ رہ گئی ہیں دنیا کے اندر جن کا خون ابھی تک گرم ہے جنہیں غیرت ملی جس کو علامہ اقوال نے کہا تھا کہ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج کہ ملہ کو اس کے کوہ دمن سے نکال دو یہ ویلیس کی مجلس شورہ میں بڑا میں کوٹ کر سکتا ہوں پوری کی پوری تو اس میں ہمیں انہوں نے دیکھا کہ یہ حجاز کا عرب اور افغان قوم جو ہے یہ دو لوگ ایسے ہیں دو قومیں ایسی ہیں جو کہ یہ بڑی زبردست ان کو اور اب اگر موقع ملے گا تو اس کو اب امن کو قائم کرنا بہت ضروری ہے دیکھیں جنگ جیتنا اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا امن جیتنا ہے تو اب میرا پیغام ان کے لیے یہ ہے کہ اب جنگ تو آپ نے جیت لی چاہے جو قابل میں بھی بیٹھے ہوئے ایک وقت آئے گا کہ وہ اس کامیابی کے اوپر فخریہ انداز میں کہہ سکیں کہ ہماری قوم نے یہ جنگ جیتی ایک سپر پاور دوسری سپر پاور تیسری سپر پاور کو شکست دی تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ آپ کے نام پہ جا رہا ہے لیکن اس کے بعد آپ امن قائم کریں اور اب آپ کا حق بنتا ہے کہ دنیا آپ کی مدد کرے معاونت کرے کہ آپ کی زندگی سے جو تیس سال چھین لیے گئے تیس سال سے زیادہ کا عرصہ وہ اب آپ کو لوٹایا جائے تاکہ آپ اسی مقام تیس سال میں چائنہ کہاں پہنچا ان تیس سالوں میں سنگاپور کہاں پہنچا دوسری جو ترقی پذیر ملک تھے اور انہیں کہاں کتنی ترقی کی اب افغان قوم کا حق بنتا ہے کہ وہ امن کے ذریعے سے اب اپنی ترقی اور تعمیر کے بارے میں سوچے بہت شکریہ جنرل جران آدرانو کتن کو تاس وارویدو دا جنرلیس پیغامم داگلی چی جنگون مانگ دیر وگتل وست دا امن گتل وقت راگلیو دوم را اگدے خوگی او دا معلوماتون دکی خبر تاس وارویدی پا خپل ابتے خپل متلبلو هم پا دی سر زمین پروگرام سر ترسی دیر امنان جی تار زمین سر ناسوی دا خودی پا امان موسیقی